ریواری سے خبر جہاں پر آرتیوں نے کسانوں کی لاکھوٹن سرسو خرید کی ایچ ایس ڈیولو سی نے پرچیس تو کر لیا لیکن ویر ہاؤس تک اس کی لفٹنگ نہیں ہوئی بارش میں سرسو بھیگنے سے اس میں ففون لگ گئی اور ان بوئیوں کو گودام میں بھننے کی تیاری کی جا رہی لیکن اس پوری جانکاری جب آلہ عدیقاریوں تک پہنچایا گیا تو سنگیان لیا ہے معاملے پر عدیقاریوں نے پورا معاملہ کی آئی ریپورٹ دیکھے ماریانہ سٹیٹ ویر کورپریشن گودام کی ہے جہاں لائن میں کھڑے ٹرکوں کے اندر گلی سڑی اور ففون لگی سرسو کی بوریوں کو گودام میں بھرنے کی تیاری کی جا رہی تھی لیکن این وقت پر اس کی سوچنا ویبھاگی عدیقاریوں کو دی گئی ایچ ایس ڈیولو سی کی پرچیس عدیقاری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ہی ٹرکوں کو لوڈ کروایا گیا تھا لیکن ٹرانسپورٹر نے اندھیرے میں خراب سرسو کو لوڈ کروا دیا جو برسات کے کارن خراب ہو گئی تھی دیکھو جی 21 تاریک کو لاشٹ پرچیس تھی گود کوالٹی میں مال خریدا گیا تھا کسی پرکار کا کوئی گندہ مال نہیں خریدے گا 21 تاریک سے اور آج تک رام جی کی بھی وہ ہو رہی ہے برسات بھی ہوئی ہے میں نے گود کوالٹی میں منڈی میں ایک دم گود کوالٹی میں مال خریدا تھا ملک کچھ رام جی کی گلتی تو کچھ اندھیرے کی گلتی نہیں اوپر سے یہ ہے سارے رام جی کی میں نے تو 21 تاریک کو سی ٹی ایم صاحب نے پوری منڈی میں ویجیٹ کری تھی موکی پر کھڑے ٹرانسپورٹر نے پرچیس ادھکاری کو یہ جھوٹا بتاتی ہوئی کہا کہ میڈم سراسر جھوٹ بول رہی ہے میڈم کے سامنے سرسو لوڈ کی گئی اور گیٹ پاس بھی دیا گیا یہاں ابھی چار گیٹ پاس آپ کے ہاتھ پر ہیں جو ٹرکوں میں سرسو بڑی ہوئی ہے کہاں سے آئی یہ جادرہ سے آئی جادرہ منڈی سے یہ بلکل خرم ہے یہ بلکل خرم ہے یہ بلکل خرم ہے آپ کے باس کس نے بھیجیے یہ جادرہ سے پرٹیر انچارج جیٹی اے آسرا سے میڈیا یہ بہت دیا انہوں نے بھیجیے کیا انہوں نے چیک نہیں کیا گی اس کو یہاں بھیجائے ٹھیک ہے جہاں آئی بھی گوڑا انہوں نے اپنے کو کہا یہ صرف ٹھیک ہے انہوں نے پر کماری بتا رہے ہیں ابھی یہاں ایک بعد میں چیک ہیا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات سرسو بھی کیا یہ کھانے یو کیا ہے نہیں ہے مہر سے گاڑیاں مانگی گئی تھی میں نے گاڑیاں اولے بلکرا دی اور میری گاڑیاں سات دن سے منڈی میں فسی ہوئی تھی اپنی کرین لے کے پیدا زیار پر لگا کے میں نے وہ گاڑیاں نکال کے آئی ہیں اس کے بعد میرے سے اور گاڑیاں مانگی گئی درسل آردیوں نے کسانوں کی لاکھوں ٹن سرسو کو کھریدا اور اس سرسو کو الگ الگ ستانوں پر سٹور کر دیا گیا کھلے میں سٹور کی گئی سرسو کو HWC نے پرچیس تو کر لیا لیکن ویرہاؤس تک اس کی لفٹنگ نہیں کی گئی ایسے میں برسات کی کارن یہ ساری سرسو بھیگ گئی اس میں ففور لگ گئی ہے ریواری سے شیام باطلا ٹوٹل نیوز